السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا والحمدللہ اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گڑیاز ویلوگ آج میں آپ کے بہت جلدی بننے والی آلو کی بھجیا کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تین سے چار آلو لے کے ان کو گول گول جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کٹ کے دھو کے خوش کر دیا تھا ایک ٹوکری میں پھر ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیا ہے پکانے کے لیے یہ میں نے گول گول کٹیں اور پھر اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے نمک مرچ جو بھی مسالے ہم ڈلتے ہیں ون ٹی سپون ساری چیزیں نہیں ہیں صرف ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف سے بھی کم ہم سرک مرچ اس میں ڈالیں گے کیونکہ اس میں زیادہ ون ٹیبل سپون جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ اور کلون جی آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں زیرہ جائے گا ون ٹی سپون بھر کے اور تین سے چار مرچیں یہ سبز مرچیں کٹی ہوئی ہیں اور ٹیماتر کا پیسٹ جائے گا تین سے چار ٹیماتر ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتروں کا زیادہ اہم کام ہوتا ہے آلو کی بھجیاں میں نہ اس میں پیاز ڈالیں گے نہ ہی لسندر کا پیسٹ کسی بھی طریقے سے ہم اس میں ڈالیں گے میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ایک پین میں اور اس میں ہم زیرے کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جب زیرہ اچھے تھی کیسے فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں آلو ڈالیں گے تو یہ بہت آسان اور بہت مزیدار اور جس گھر میں ماشاء اللہ بچے ہیں اس میں تو بہت موسٹ فیورٹ ہوتی ہے تو بند بھی یہ صرف دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں ریڈی ہو جاتی ہے بہت آسان ہے اور جلدی بننے والی ہے اور موسٹی اس کو ناشتے میں ویسے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں اور بچے اور بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں اس کو ناشتے میں بھی اور لنچ میں بھی جیسے ہم نے زیرہ فرائے کیا تھا یہ میں نے چمچ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے چینج کیا ہے کہ یہ آلو گول چمچ سے ٹوٹنا جائیں بڑے ہتیات کے ساتھ ہم نے اس کو ہلانا ہے آلو کو ہلانا ہے تو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے جیسے ہم نے زیرہ فرائے کیا ہے تو جب میں یہ ریسپی بنا رہی تھی اسمائل گھری ہوتا ہے میرے ساتھ تو بھاگا بھاگا ہے ماما آپ چپس بنا رہی ہیں تو یعنی اتنی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے جیسے ہم چپس پرائے کر رہے ہیں اور بڑا پیسپی سا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم اس کو مطلب روٹی چپاتی یا پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو بوائل بوائل رائس کے ساتھ بھی آلو کی بھجیا بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن بہت آسان ریسپی اچھا تھی کہ اسے سارے مسالہ جاد میں نے ڈالے تھا ان کو بھون کے اس کے بعد ہم یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ٹیمارٹروں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے اور اسی پانی سے یہ بہت اچھے نرم ہو جائیں گے اور تیز فلیم کر کے ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو یعنی اس ٹائم آلو کو پکانا ہے کہ یہ اس کے گریوی تھوڑی کم ہو جائے پانی جو ہے ٹیمارٹروں کا خوشک ہو جائے دیکھیں جی پانی ہو گیا ہے خوشک ماشاءاللہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی زبردست لگ رہے ہیں گول گول ہی ہیں بالکل اور جی اس میں میں نے کالی میچنے ڈال کے ان کو پھر تھوڑا سا میں مکس کر رہی ہوں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو نئے چینل پہ آئے ہیں میری ریسپیز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو جی اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچیں جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی مرچیں آپ زہر حسب زائے کا زیادہ کم کر سکتے ہیں تو ہرے مرچیں زیادہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں بچوں کی وجہ سے میں کم ڈالوں گی ہے جی ون ٹی سپور میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاؤنڈر ہے تو اس کی خشبو بہت اچھی ہوتی ہے جب بھی ہم انڈ پہ اس کو ڈالتے ہیں کسی بھی سالن میں تو بہت خوبصورت خشبو آتی ہے تو اس کے بعد میں نے صرف اس کو پانی جب خشب ہونے کے بعد میں نے اس کو پانچ چار سے پانچ منٹ کہہ لیں کہ اس کو میں نے دم پہ رکھا تھا کیونکہ آلو تو پہلے بھی نرم ہو چکے تھے اور انڈ پہ بلکل یہ دیکھیں تین چار منٹ سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو ہلکا سا دم لگایا ہلکی ہیٹ پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ہمارا آلو کی بجیا بلکل ریڈی ہے تو میں نے یہ لنچ میں بنائی بچوں کے آنے سے پہلے تو وہ خوش ہو گئے ہو اور انہوں نے خشبو بھی پہچان لی ماما آپ نے آلو کی بجیا بنائی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک بڑی سی پلیٹ میں ڈال لیے نہ اس میں پیاز ہے نہ اس میں لحسن ادرا کا پیسٹ ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ایک جو بھی آلو کا پیسٹ ہے سب پہ مسالہ کتنا خوبصورت لگا ہوا ہے اور یقین کریں کہ بہت مزیدار بنی بچوں نے لنچ میں بہت خوش ہو کے تینوں بچوں نے بہت میں نے اس کے ساتھ ان کو رائتہ بنا کے دیا تو جی یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید ہیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی مزیدار لگی ہوگی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا جب کبھی ویلاغ نہ ریڈی ہو تو میں اپنی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور جو بھی آپ ریسپی دیکھتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیا کریں اور بچوں والی ماں ہیں تو خاص طور پر اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو کل تک لے دیں مجھے اجازت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ویڈیوز میری ویلاغز آپ دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کل تک لے دیں اجازت کل آپ کے ساتھ نیو ویلاغ شیئر کروں گی اللہ حافظ